السلام علیکم آج میں OAT رائٹنگ مارڈیول کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسفر لیٹر ٹرانسفر لیٹر ہم OAT میں تب لکھتے ہیں جب ایک پیشنٹ آنگوئنگ کیر اس کی اوری ہے وہ علاج ٹیٹمنٹ اس کا جاری ہے مگر وہ اپنا جو لوکیشن ہے اس کی ریزیڈنٹ لوکیشن ریزیڈنشل لوکیشن اس کی چینج ہو جاتی ہے اس کا اڈریس چینج ہو جاتا ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے کسی دوسری لوکیشن میں شفٹ ہوتا ہے تو پھر ہم دوسری ہاسپیٹل کو یا کنسرن وارڈ کو یہ لیٹر لکھتے ہیں اس میں سارا کچھ آنگوئنگ کیر جو کچھ میڈکیشن آپ دے رہے ہیں ہاسپیٹل الریشن جو کچھ اس کی ہو رہی ہے وہ اسی طرح سیم رہتی ہے صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے یہ انفارم کرنا ہے پیشنٹ کے بارے میں کہ اس کو یہ میڈکیشن دی جا رہی ہے ان میڈکیشن سے اس کو الرجی ہے یہ میڈکیشن اس کے لیے نقصان دے ہیں یا اس کی حیبٹس کہ وہ میڈکیشن کا حیال رکھتا ہے نہیں رکھتا یا وہ اس کی جو ہسٹری ہے میڈکیشن کی وہ پور ہے گوڈ ہے یا اس کی جو میمری پاور ہے وہ کیسی ہے یا اس کی نگے داشت کرنے والا کوئی کیسا ہے یا اس کے پاس کوئی کیر کرنے والا ہے ہے یا نہیں ان چیزوں کا ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے آئیے اب ہم کیس نوٹ سے لیتے ہیں یہ انفرمیشن اس میں بھی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک کمیونٹی ہیلتھ جو نرس ہے اس کو ہم نے یہ لیٹر لکھنا ہے ٹرانسفر لیٹر اور اس میں ہم نے پیشنٹ کی جو میڈیکیشن ہے ہاسپیٹالیشن کے دوران اس کا تذکرہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے دی کمیونٹی ہیلتھ نرس یہ چیز ہم کیس نوٹ سے لیں گے اسٹن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر فور فائف سکس ایچ سٹریٹ ایچ سٹریٹ سینٹر وائل ٹوانٹی ٹو جنوری ٹو سوزن نائنٹین اس کے بعد ہم سپیس دے کے نیچے لکھیں گے ڈیئر نرس اس کے بعد کوئی کامہ فل سٹاپ نہیں آئے گا پھر ہم لکھیں گے ری ری کا مطلب ہوتا ہے ری گارڈنگ یا ریفرنس اس میں نے پیشنٹ کا حوالہ دینا ہوتا ہے ریفرنس دینا ہے اس کے بعد کولن ہے اس کے بعد مسٹر پیٹر ڈنبر یہ پیشنٹ کا نام ہے اس کے بعد کامہ آئے گا اس کے بعد سپیس دے کے نیچے والی لائن میں آپ نے لکھنا ہے ڈی او بی یعنی کہ اس کی ڈیٹا برث یہ بعض اوقات ہم اس کی ڈیٹا برث نہ ہو کے اس نوٹ میں تو ہم وہاں اس کی ایج بھی منشن کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ڈیٹا برث دی ہوئی ہے تو ان ڈیٹا برث ہی لکھیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا جو باڈی پیراغراف کی طرف آنا ہے تو پرپس پیراغراف وہ لکھیں گے آگے کامہ لکھیں گے نیکس پیراغراف میں ہم تذکرہ کریں گے کہ اسے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا مرض تھا اور دو ہزار سولہ سے اس کا تذکرہ ہم نے کہاں سے لینا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دو ہزار سولہ سے یہ کیس روڈ میں دیا گیا ہے کہ دو ہزار سولہ میں اس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز شروع ہوئی اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہاسپیٹل آیا داہل ہوا ہی وہ ایڈیمیٹی to our clinic in june 2018 and was hospitalized with myocardial infraction he was diagnosed with atrial fibrillation اس کے بعد currently he is being given metmorphem 500 mg three times a day remperil 5 mg daily پھر سی طرح آپ نے سمی کولن لکے سوٹیلل 40 mg and warfarin variable 3 to 5 mg it is to be noted that he is addicted to alcohol ان کے یہ بھی آپ نے ذکر کرنا ہے جیسا کہ کیس نوڈ میں دیا گیا ہے کہ patient جو ہے وہ alcohol کا addicted ہے اسے addiction ہے اور وہ جو prevention ہے پرہیز ہے اس کے بارے میں وہ care نہیں کرتا اتنا caring نہیں ہے and consumed salt fat and sugar against medical advice یعنی کہ ڈاکٹر کی نصیحت کے باوجود بھی وہ fats کا use کرتا ہے salt use کرتا ہے sugar use کرتا ہے alcohol کا بھی عادی ہے اس چیز کا بھی تذکرہ کرنا ہے تاکہ next this hospital میں وہ جائے اس کی یہ چیزیں وہ monitor کر سکیں یا اس کو educate کر سکیں ان کے harmful consequences یا effects کے بارے میں اس کے بعد پھر ہم نے کرنا ہے so he has a history of poor medication poor medication کا اندر کہ وہ عدویات بار وقت نہیں لیتا کبھی miss کر دیتا ہے کبھی overdose کر لیتا ہے اس کا ہم نے تذکرہ ضرور کرنا ہے اس کے بعد ہمارا paragraph ہے he is forgetful and double dozy sometimes during hospitalization he showed signs of diabetic neuropathy and limited mobility today mr denber has shifted یہ ہمارا نیا paragraph ہوگا today mr denber has shifted to his daughter's home اور اس بات کا بھی تذکرہ case note میں دیا گیا ہے کہ آج کی date سے وہ اپنی بیٹی کے ہاں shift ہو چکا ہے لہٰذا اس کی جو residential location ہے اس کا home address وہ change ہو چکا ہے آج کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ہاں shift ہو رہا ہے یہی سے ہمیں پتا جالے گا کہ یہ transfer letter ہے کیونکہ اس کا address change ہوا ہے today mr denber has shifted to his daughter's home and from now on she needs to be educated اب اس کی بیٹی کو آپ نے educate کرنا ہے کہ وہ اس کی medication کا حیال رکھے about his dietary plan اس کے بعد آہر پہ request آتی ہے دوسرے لیٹر کی طرح referral لیٹر کی طرح یا discharge لیٹر کی طرح اس میں بھی آہر پہ request ہے کہ please feel free to contact me for any queries اس کے بعد yours faithfully yours kawaii capital faithfully kaps small comma اور اس کے بعد آپ نے nurse یا ڈاکٹر thank you very much this is the end of this video i hope you will wait for my next video بیٹر